آسٹ پوسٹ جو میں نے آپ کی دیکھی تھی ویڈیو شائر تھی کہ وہ جہیز کے حوالے سے تھی اس کے بارے میں کیا تھا کہ جہیز لینا اور دینا کیا کہہ رہا تھا جہاں جو کیا تھا سٹوری دیکھیں میں نے اس حوالے سے بتایا تھی میں نے اب میری یہ سٹڈی تھی اور وہ میں نے سٹڈی شیئر کی تھی اس حوالے سے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مکلا کو یہ چیزیں نہیں پتا جو سینئر مکلا ہیں انہیں تو یہ چیزیں پتا ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہے اور وہ اس کی ٹیکنیکل ٹیکنیکالٹیز کو سمجھتے ہیں جونیر مقلا کو تو اقصد پتا ہی نہیں ہے سب چیزوں کا اور کچھ کو اگر پتا بھی ہے تو وہ چونکہ کیس کو ذرا لمبا کرنا ہوتا ہے کہ ذرا پیسے پوسے نکلتے ہیں تو وہ کلائنٹ کو بھگاتے رہتے ہیں تو میں نے کچھ اپنی سٹڈی اس پہ بھی کی اور کرتا رہتا ہوں تو میں نے ایک چیز بتائی تھی پریزمشن کی انڈرسٹینڈنگ کی ہو تو میرے مطالعے میں ایک چیز آئی ہی ہے اور پھر میں نے اس کو شیئر کیا بہت سارے مقلا دوستوں کو بھی دکھایا کہ اور خیر مقلا تو بہت سارے دیکھتے رہتے ہیں میرے کام کو بھی میرے سرکل کے اندر بھی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ میں اتنی گہری نظر ڈال رہا ہوں اور سٹڈی کر رہا ہوں چیزوں کو تو جہیز کے حوالے سے میں نے یہ بات کی تھی پچھلے دنوں بھی کہ جہیز کے بارے میں لوگوں کی ایک ایک انڈرسٹینڈنگ ہے بہت زیادہ کہ اگر کسی شخص نے جہیز نہیں لیا اپنے نکاح کے لئے اور اس کے اوپر اگر اس کی جو بیوی ہے جہیز کا مطالبہ کرتی ہے بعد مطالع کے بعد کہ جی اس نے نوچھے لاکھوں روپے کا جہیز لیا ہے تو میرا واپس ریکاوری دیں تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ثابت نہیں کر پائے گی کوئی ثبوت نہیں دے پائے گی تو ہمیں تو ریکاوری نہیں لے گی میں نے یہ کہا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہے ایبسلوٹلی رو وہ کیسے کہ پاکستان کے قانون کے اندر پہلی تو بات یہ ہے کہ بی بی کو سمانے جہیز کا کیس کرنے کے لئے کوئی ثبوت داکومنٹری ایبیٹنس دینا ضروری نہیں ہے اس کے لئے سنگل داکومنٹری ایبیٹنس نہ دے کوئی خریداری کا ثبوت نہ دے آپ نے کوئی وسائل ثابت نہ کر سکے کہ اس نے یہ کیسے لیا اس کو پھر بھی ریکاوری ملے گی اور میں نے اس میں ایک انڈرسٹینڈی ایڈ کی کہ آپ ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں میری سٹڈی میں آئی میں نے خود یہ لیبریریز میں جا کے کھنگال کے نکالی ہیں دوزار اٹھارہ میں ایک ججمنٹ ہے دوزار انیس میں دو ججمنٹس ہیں دوزار تئیس میں ایک ججمنٹ میرے ذر سے گزری وہ ہے پریزمشن کا ایک حصول ہے کہ اگر کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا تو کورٹ یہ کہہ کر پریزیوم کر لیتی اپنی طرف سے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو کوئی نہ کچھ حیث تو دیتا ہے تو لہذا چلیں جی اتنے لاکہ ریکاوری آپ بھریں اس میں کوئی کیلکولیشن نہیں ہے وہ کورٹ کی مرضی ایک لاکھ روپی کی ریکاوری ڈال دیں کورٹ کی مرضی پانچ لاکھ روپی کی ریکاوری ڈال دیں کورٹ اس میں بالکل آزاد ہے اور اس کے پر ہائی کورٹ کی جائجمنٹس ہیں تو میں نے یہ کہا کہ آپ جس طرح مرضی کر لو یہ ثابت نہیں بھی ہوا تو پریزمشن کا حصول آپ کے اوپر لگے گا اگر لور کورٹ ہی لگائے گی بی بی اپیل میں جائے گی ہائی کورٹ لگا رہے گی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قانونی طور پر ہمارے ہاں جائز دینا وہ جائز بھی ہے اور جائز دینا بھی چاہیے جائز دینا چاہیے اور میں نے یہ بیڈیو میں بنائی دی آپ اس میں کیوں اس کی تیکنیکل ریزن سمجھ لیں کہ اگر آپ نے جائز نہیں لیا تو آپ پورے پورے ڈینجر میں ہے بی 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 20 لاکہ لیا ہی لیسٹ عدالت کا کیا ہے بھائی وہ 20 لاکہ کلیم کرتا ہے یہ کہہ کر پریزمی کرنا ہے عدالت تو حضاد ہے لیکن آپ نے اگر جائز لیا ہوگا تو آپ اور اس کی لکھت پڑت بھی کی ہوگا تو آپ بجے ہیں گے کہ یہ لکھت پڑت ہوئی ہے اچھا تو اس کا مطلب ہے یہ جو ڈوری کا کونسپٹ ہے اور یہ جو جہیز دے رہے کونسپٹ بلکل ہی گھلے دینا چاہیے جہیز جہیز کا جو کونسپٹ ہے اسے میں بڑا very clear ہوں یہ بھی توفے کے ہوا اس طرح ہی ہیں کہ اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو کوئی توفہ دے رہے ہیں شادی کے باپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ کوئی یہ لانت شاہد نہ تھی یہ صرف جذباتی لوگوں نے ڈگوسلا بنایا ہوا ہے اچھا توفے میں بھی اگر میں آپ سے زبردستی کہوں راہیل بھی مجھے یہ چیز توفے میں چاہیے یہ غیر حلاقی حرکت ہے میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتا تو ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے آپ کو کسی بھی قسم نہیں لیکن اگر لڑکی والے اپنی بیٹی کو کچھ دے رہے ہیں وہ تھوڑا دے رہے ہیں زیادہ دے رہے ہیں کچھ بھی دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں بس لیکن اس کی لکھت پڑا نکاح کے وقت کر لیں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانونی طور پر ہمیں جیز دینا بھی چاہیے اور قانونی طور پر اس کے ڈاکومنٹیشن بھی کرنی چاہیے نکاح کے وقت لکھنا چاہیے کیونکہ اگر نہیں لکھیں گے تو میں نے تو بتا دی یا تو پھر عدالت میں اپنا جو ہے وہ قبلہ اس طرح درست کر لیں کہ اس طرح ناجائز کلیم لوگوں کے پر نہ ڈلیں کیونکہ میں تو ایسے کیسے دیکھ رہا ہوں نا ایک مزدور آدمی کے اوپر آپ ایک جالی کیس منا دیں 20 لاکھ روپے کی ڈگری کر دیں اس کے اوپر وہ مارا کیا ہے وہ جیل میں ہے اس سے بے تاشاہ لوگ پھسے ہوئے ایک ریڈی بہن میرے پاس اگر آ رہا ہے کہ یار میرے تو میرے تو وی لگتا جیس پہ گیا ہے میرے تو مطلب ایک کمرے کے مکان میں رہتا ہوں ریڈی چلاتا ہوں میرے تو گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ یہ بی بی اتنا سمال گاتی تو میں رکھتا تو میں کہوں سے ادا کروں بہت انٹرسٹیڈ سٹوری آپ نے شیئر کی تھی بڑا مزہ آیا مجھے یہ سٹوری سن کے بھی اور ابھی بھی آپ نے مجھے سن کے اچھا یہ جو قانون کی سٹڈی کرتے ہیں آپ اکارڈنگ تو ضرورت کرتے ہیں اکارڈنگ تو شوک کرتے ہیں دیکھیں اب میں نے اس حوالے سے کنٹنٹ شیئر کرنا شروع کیا تھا آج سے کچھ ڈیٹ دو سال پہلے ٹھیک ہے تو اب جب میں نے کنٹنٹ شیئر کرنا شروع کیا تو وہ ورل ہونا شروع ہو گیا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا اور میں نے اپنی کسی ویڈیو میں دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں کوئی قانون دان ہوں یا میں کوئی ایڈوکیٹ ہوں میں تو ساتھ کہتا ہوں نہ میں قانون دان ہوں لیکن لوگوں کا شوق ہے لوگوں کی دلچسپی ضرورت بھی ہے ضرورت ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب ایک وقیل کے پاس جا رہے ہیں میں کوئی بات ہی نہیں بتا رہا آپ کے پاس آتے ہیں آپ ایک فائل کو نظر مار کے پورا انیرسز دے دیتے ہیں آپ سوچر بتا دیتے ہیں کہ اس کی دریکشن کیا ہونے والی ہے آپ کو کتنا نقصان ہونے والا یا کس طرف جانے والا ہے معاملہ تو ظاہر ہے پھر تو ہم سنیں گے آپ کی ویڈیوز تو وہ پھر بہت سائی کیوریز آتے ہیں اور اس وقت میں کرنٹلی میرا خیال ہے کہ 200 پلس کیسز میرے پاس ایوری منت آتے ہیں لوگ مجھے یہاں تک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو پی کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ہمارا کیس منج کریں آپ کیے چلائیں لیکن میں پھر ان سے معذرت کہتا ہوں یہ نہ تو میں ایڈوکیٹ ہوں اور نہ میری یہ فیلڈ ہے تو ہاں میں گائرڈن آپ کو دے سکتا ہوں آپ ہمیں لائر آپ کا ہے تو میرا کوسٹن سٹنگ لہتا ہے آپ شوق سے کر رہے ہیں یہ لوگ میں آپ کو ضرورت بنگی آپ تو معاشرے کی ضرورت بنگی اچھا معاشرے کی ضرورت پہلے آپ کی ضرورت بنگی پہلے میری ضرورت بنگی تو معاشرے کی ضرورت تو آپ بھی رہی ہے کہ خدمت خلق بنگی یہ بھی یہ تو آپ لوگوں کی مسائل ڈیلی بیسیس پر میں زیادہ آ رہے ہیں اب دیکھیں آپ اس پہ نا لوگوں نے اب وکیلوں نے بھی یوٹیوب چینل میں آنا شروع کر دی دیکھا دیکھیں اور مجھے یاد ہے لاست year جب آپ میرے پاس آئے تھے تو آپ ویڈیوز کے حوالے سے تھوڑے کنفیوز تھے یار بناو یا نہ بناو تو میں نے وہ موٹیویٹ کیا تھا نہیں یار بناو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور result آپ کے سامنے ہے کہ کتنے لوگ آپ کو دیکھ تو اس میں بھی اپنے آرڈیونس کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے mind میں ہیں جو بھی آپ کے expertise ہیں جو بھی آپ سوچتے ہو آپ شیئر کیا کرو لوگوں کے ساتھ کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو نہیں تو کسی دوسرے کو ضرور فائدہ ہوگا